بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرنٹ بہت زیادہ پرشان ہیں جن لوگوں کے اچھے نمبر آئے ہیں ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا جن لوگوں کے کم نمبر آئے ہیں وہ ترہ ترہ کے ایکسکیوزز تراش رہے ہیں اس حوالے سے والدین اور بچے کال کر کے میرا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے سب سے پہلی بات میں بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جن بچوں نے جن بچیوں نے اچھے نمبر لیے ہیں خواہ وہ میٹرک میں لیے ہیں خواہ وہ ایف ایسی میں لیے ہیں ان کو کریڈٹ نہیں دے رہے یہ ترم یوز کی جا رہی ہے کہ ساری ساری کرونا کی مربانی ہے میرے بھائی یہ کرونا کی مربانی تمام سٹوڈنٹ کے لیے تھی سب کے لیے میدان ایک جیسا تھا سب کے لیے وہی پیپر تھے سب کے لیے وہی ٹائم تھا سب کے لیے انسٹوڈنٹ بند ہوئے تمام سٹوڈنٹ کو آن لائن پہ جانا پڑا تو پھر فرق کیا ہوا جس سٹوڈنٹ نے پراپر ایفٹ کی جس انسٹوڈنٹ نے پراپر ایفٹ کی جس انسٹوڈنٹ نے سسٹیمیٹک طریقہ آپٹ کیا جس انسٹوڈنٹ کے پاس پلیننگ تھی اس کے بچے بہٹر ریزارٹ لائے جس انسٹوڈنٹ نے صرف باتیں کی جس انسٹوڈنٹ کے پاس پلیننگ نہیں تھی وی ان کی کمی تھی وہاں کا ریزارٹ ٹھیک نہیں آیا اسی طرح انڈیوژیل طور پر اگر دیکھا جائے جن سٹوڈنٹ نے وہ گورنمنٹ کے سٹوڈنٹ ہوں یا پرائیوٹ سیکٹر کے سٹوڈنٹ ہوں جن سٹوڈنٹ نے پرسنلی ایکسٹر ایفٹ کی اس کوورٹ کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا وہ نکل گئے اور جن سٹوڈنٹ نے ایفٹ نہیں کی وہ انتظار کرتے رہے وہ لیم ایکسکیوزز تراشتے رہے آج ان کا ریزارٹ اپ ٹو مارک نہیں آیا آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا ایک کانڈیڈیٹ جو خود ایفیسی کا سٹوڈنٹ تھا جس کے خود کچھ خاص نمبر نہیں آئے تو وہ اس پورے سسٹم کو انالیسز کر رہا تھا وہ کچھ ایسے اداروں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا جس کے زیادہ اچھے نمبر آئے ہیں اب جن اداروں کے اچھے نمبر آئے ہیں جب اب ان کا انالیسز کرتے ہیں تو ان کی ایفٹ نظر آتی ہے اب وہ اس طرح انالیسز ہو رہا تھا کہ باقی اداروں میں چیٹنگ ہو رہی تھی بھائی صرف ایک ادارے میں چیٹنگ نہیں ہو رہی تھی چیٹنگ ہر ادارے میں ہوتی ہے بچہ اپنے اپنے لیول پہ کرتا ہے ان اداروں میں گورنمنٹ کے جو سپروائزر سٹاف ہوتا ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جو سپروائزر سٹاف تھا وہ ملا ہوا تھا وہ چائے پی رہا تھا وہ پکوڑے کھا رہا تھا انسپیکٹر کو بڑا 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 کہا جا رہا تھا کہ انسپیکٹر جو آتے ہیں وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کیا تمام اداروں میں ایسے انسپیکٹر آتے ہیں جن میں اچھے نمبر آئے ہیں کیا سارے انسپیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ دھلک کی بحث پہ کسی کے ساتھ ریلیشن کی بحث پہ وہ اپنا ضمیر چھوڑ دیں گے ایسا بالکل نہیں ہوتا ایک آدھ ایسا کیس ہو سکتا ہے ادروائز انسپیکٹر بڑے کیلبر کے لوگ ہوتے ہیں وہ سیونٹین ایٹ لیس سیونٹین گریڈ سے اوپر اوپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ریل معنوں میں اپنا اپنی جو ڈیفٹی ہوتی ہے وہ کرنا جانتے ہیں اور انہیں کی اب اگر کسی دارے کے نمبر کم آئے ہیں تو اب وہ لے ایکسکیوزز لے لے ایکسکیوزز تراش کر رہا ہے وہ لوگوں کو بے کوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس ادارے میں بھی اگر ایسا ہوا ہے کہ اس کے نمبر کم آئے ہیں وہ اپنی خامیوں کو اپنی غلطیوں کو دوسروں پر ڈال رہا ہے سپروائزر سٹاف کو برا بلا کہا جا رہا ہے انسپیکٹر کو برا بلا کہا جا رہا ہے بارٹ کی چکنگ کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور بارٹ کے انتظامیوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے لوگوں کو بے کوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا آج کی ویڈیو ان تمام انسٹیوشن کے لیے ہے میں ان تمام انسٹیوشن کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ایفٹ کی جن کے بچوں نے بیٹر ریزائٹ لائے یہ سارے انسٹیوشن ہمارے انسٹیوشن ہیں یہ سارے بچے ہمارے بچے ہیں جن بچوں نے میٹرک میں پوزیشن لی جن بچوں نے افیسی میں پوزیشن لی وہ بچے قابل تحریف ہیں میں سٹورنٹ سے محاتب ہوں اگر آپ نے میٹرک افیسی میں اچھے نمبر لی ہیں آپ کے ان ایمڈی کیٹ کے اندر ایٹا کے اندر سکور نہیں آیا آپ ان سٹورنٹ سے پھر بھی بہتر ہیں جن کے میٹرک اور افیسی میں بھی نمبر کم ہیں اور این ایمڈی کیٹ میں بھی فیل ہیں ایسے لوگ اس پر کمیٹس کر رہے ہوتے ہیں جن انہیں خود بھی نہ کبھی اس طرح کی پریپریشن کرائی ہوتی ہے نہ خود کبھی اس طرح کے اقزام سے گزرے ہوتے ہیں نہ خود اس طرح کے اقزام میں بیٹھنے کی جرد ہوئی ہوتی ہے نہ خود اس طرح کے اقزام میں پچاس نمبر لیا ہوتے ہیں اور نہ ہی جو لوگ ان کو پوش کر رہے ہیں جو لوگ ان کو آگے لارے ہیں نہ ہی ان کا ویجن ہوتا ہے نہ ہی کبھی انہوں نے اس طرح کے ادارے دیکھے ہوتے ہیں نہ کبھی اس طرح کے ادارے انہوں نے چلائے ہوتے ہیں اسی حوالے سے ایک مصوف گورنمنٹ کالج کے پروفیسرز کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ سیکنڈ ڈیم اپنی اکیڈمیاں چلاتے ہیں اور میرے بھائی اکیڈمی وہ چلاتے ہیں جو چلا سکتا ہے وہ پڑھا سکتا ہے اور ہمیشہ وہی بندہ اکیڈمی کر سکتا ہے جو کالج میں آٹسٹیننگ پڑھا رہا ہوتا ہے آج بھی میری خود اپنی اکیڈمی ہے نیشنل میری خود اپنی اکیڈمی ہے نائس کوچنگ اکیڈمی کے نام سے لیکن یہ اکیڈمی ایوننگ آرز کے اندر ہے یہ اکیڈمی سنڈے کو ہوتی ہے اور اس اکیڈمی میں پورے پاکستان سے سو سے زیادہ ایکسپرٹ جڑے ہوئے ہیں یہ ترانڈیشنل اکیڈمی نہیں ہے اس میں لوگوں کو پولس ارس کمیشن کی گائیڈ لین ملتی ہے اس میں لوگوں کو کیریئر کانسلنگ ملتی ہے اس میں این ایم ڈی کیٹ کے بچوں کو پریپیشن کرائی جاتی ہے اس میں ایٹا کے بچوں کو پریپیشن کرائی جاتی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو مختلف آوالے سے کیپی پاکستان کے بڑے بڑے ایکسپرٹ سیشن کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے بچے ہم سے بھی نہیں کامیاب ہوتے میں برملا کہتا ہوں ہمارے ساتھ اکیڈمی میں بہت زیادہ بچے پڑھتے ہیں بہت سارے کامیں اب ہو جاتے ہیں بہت سارے ناکام ہو جاتے ہیں الحمدللہ سال بھی بورڈ کے امتحان میں جو پوزیشنیں آئیں ایف ایسی میں وہ ساری ہماری اکیڈمی کے سٹوڈنٹ تھے لیکن اس کا کریڈٹ میں نہیں لینا چاہتا اس کا کریڈٹ اس ادارے کا کریڈٹ ہے ان بچوں کا بھی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ایف ایف ایڈٹ کی بہت سارے بچے ہم سے پڑھ کے کم بھی نمبر لیے اس میں ہماری بھی کتائی ہو سکتی ہے ان بچوں کی بھی غفلت ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تمہارا سٹوڈ بتائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایف ایف ایڈٹ کیے نہیں کی گورنمنٹ کالجز میں ہمارے بچوں بہت زیادہ اچھے نمبر لے رہے ہیں اور بہت ساروں نے کم بھی لیے ہیں اب یہ ہمارا سٹوڈ بتا سکتا ہے کہایا اس میں ہم نے کوتائی کی ہے کہ ان بچوں کی طرف سیفت کم ہے الحمدللہ ہمارا سٹوڈ گورنمنٹ کالجز کو ہو ہمارا سٹوڈ اکیڈمی کو ہو ہمارا سٹوڈ کسی ذاتی حصید میں ہم سے پڑھاؤ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر آپ نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیا ہے یا میرے ساتھ جتنے بھی لوگ اٹیج ہیں انہوں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیا ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بہت سارے بچے پڑھ کے وہ ہم سے نہیں سیلکٹ ہوئے ہوں گے انہوں نے اچھا ریزلٹ نہیں دیا ہوگا لیکن دوسرے سال دوبارہ ہمارے ساتھ پڑھنے آتے ہیں کیوں ایسا کیوں ان کا چھوٹا بھائی چھوڑی بین ہمارے ساتھ پڑھنے آتی ہے کیوں ان کو پتہ ہے کہ ہم ایفٹ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کالجز کے بچے یہ گواہ ہیں کہ کبھی میں نے ایک کلاس مسٹ نہیں کی کبھی میں نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں کلاس میں لیٹ نہیں گیا میرے ساتھ جتنے لوگ ہم کام کرتے ہیں وہ سارے ان کا کمیٹمنٹ لیول ڈیووشن لیول یہی ہے تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کو کیا ایشو ہے کہ اگر ہم سیکنڈ ٹائم فضول گھومنے کے بجائے ایوننگ ہارز میں اپنی ڈیفٹی ہارز کے بعد اگر کسی جگہ پہ ہم بچوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں ان کی کونسلنگ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو پرابلم ہونا چاہیے اگر کسی کو پرابلم ہے اس معاملے میں وہ اخلاقی جرت کا مزارہ کرے سامنے آئے وہ بیک ڈور مت استعمال کرے وہ سامنے آئے وہ جرت دکھائے ہم پھر بھی یہ کام کرتے رہیں گے اپنی ڈیوٹی ہارز کے بعد اپنے ہارز کو کنسٹرکٹو بنائیں گے وہ فضول ادھر ادھر بزاروں میں گھوم کے نہیں گزاریں گے سنڈے آپ نے ہم ان بچوں کے لیے تمام بچوں کے لیے پورے پاکستان کے بچوں کے لیے ان کی کونسلنگ ہم کریں گے ان کو ہم سمجھائیں گے اور ایڈ تین میں ان بچوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ایف ایسی میں بہت اچھا سکور کیا تو اگر آپ کامیاب ہو چکے ہیں این ایم ڈی کا ڈیٹر کے اندر بہت اچھی بات ہے نہیں کامیاب ہو چکے تو آپ نے ایک بردہ پھر نئے عظم کے ساتھ نئے سپیرٹ کے ساتھ دوبارہ سے آپ نے اپنے ایریا میں جو بیس لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی اگر آپ ایک سال اگر آپ کا میس ہو گیا ہے کوئی قیامت نہیں ٹوٹتی آپ ایک سال اور ایفرٹ کریں آپ احمد نہ ہاریں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور میں ان تمام انسٹیوشن سے بھی یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ناکامیاں دوسروں پر مٹ ڈالیں آپ اپنی ناکامیوں کا خود انالیسز کریں جہاں پہ آپ کی کمی ہے آپ اس کو پوری کریں اور میں ان تمام اداروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے زیادہ جن کے بچوں نے سکور لیا جن کی بچوں نے بڑا اچھا سکور لیا کہ آپ اور سپیرٹ سے کام کرتے رہیں اس طرح کی نیگٹیو باتوں پہ آپ مچ جائیں ایک پازیٹیو کمپیٹیشن جو بہت سارے اداروں نے شروع کیا ہے اس کو برقرار رکھیں ہم بھی گورنمنٹ کالیج بھی کوشش کر رہیں گے ہمارے لیول پہ جتنا ہم چونکہ از ای ٹیچر ہیں ہمارے ہاتھ میں انمیسٹین نہیں ہوتی جتنا ہمارا انپورٹ ہوگا ہم بھی اپنے بچوں کو دیں گے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے میں پرائیویٹ سیکٹر سے مخاطب ہوں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو اچھی چیزیں ہم ان کو آپ کر کے اپنے بچوں پہ بھی لے کر آئیں اور ہم جہاں سے بھی ہم اچھی چیز ملے گی ہم لیں گے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو اس میں ہم اپنے بچوں کی بہتری کیلئے کام کریں گے ایڈ تینڈ میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ باتیں کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے وہ دوسروں پہ کیچ اچھالتے ہیں تو اس لیے جو سپیرٹڈ بچے ہیں جو موٹیویٹڈ بچے ہیں جو ہارڈ ورک کرنے والے بچے ہیں ترہ ترہ نہیں کر سکے ایک ہزار نوے نمبر لینا مزاق نہیں ہے ایک ہزار نوے نمبر لینا گپ نہیں ہے آپ پھر بھی ان لوگوں سے بہت بہتر ہو جو چھے چھے سو نمبر جنہوں نے لیے ہوئے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ہزار اسی نمبر لے کے این ایم ڈی کیٹ میں نہیں ہوئے بھائی آپ سے تو وہ پھر بھی بہتر ہیں کہ آپ نے تو چھے سو نمبر لیے ہیں انہوں نے آزار ہزار نمبر لیے ہیں ہزار نمبر لینے کے لئے ایفٹ چاہیے ہو تھی اور بہت سارے ایسے سٹون کو میں جانتا ہوں جن کے نمبر اچھے ہیں ان کے این ایم ڈی کیڈ میں بھی سکور اچھا ہے ان کا ایٹا کے اندر سکور بھی اچھا ہے وہ ادھر بھی کامیاب ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کی باتوں پر آکے اپنا سپیرٹ نہ چھوڑیں اور جن بچوں کے نمبر کم آئے ہیں وہ غور کریں اگر آپ کو اس طرح کے ایکسکیوزز دے کر متمن کیا جا رہا ہے اور آپ ایسے لوگوں سے کانسلنگ کریں جو فیڈ کو سمجھتے ہیں جن کا ویئن ہے جو بچوں کو کسی لیول تک پہنچا سکتے ہیں ان سے آپ کانسلنگ کریں کہ ہم اگر کم نمبر آگے ہیں دنیا پھر بھی نہیں ختم ہوتی ہم کیا کریں آگے کیا کریں کہ کیسے ہم اپنے فیچر کو بیٹر کر سکتے ہیں تو ایڈ تین میں والدین کے لئے بھی یہ محصد چھوڑوں گا کہ اگر آپ کے بچوں کے نمبر زیادہ آئے ہیں تو آپ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں اپنے بچوں کی خوشیوں میں خوش ہوں ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں اگر آپ کے بچوں کے نمبر تھوڑے سے کم آئے ہیں تو دنیا پھر بھی ختم نہیں ہو جاتی لیکن سیریسلی اس پہ لازمی سوچیں اس کا انالیسز کریں کہ آیا جو ان کو لیم ایکسکیوزز دیے جا رہے ہیں آیا وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہماری غلطی ہے ہم اس کو پورا کریں گے اور جہاں پہ آپ کے بچوں کی پیرنٹ کی طرف سے جہاں پہ ڈراب ایکس ہیں جہاں پہ کمی ہیں آپ پہ اپنی زمداری پورا کریں ایز ہال بچے کو فائدہ ہو جائے گا تو تھینکیو ویری مچ موسیقی